اب یہ ایک اچھی خبر بھی آپ کو دیتے ہیں کہ پیٹرول کا خرچہ ہوگا نہ جناب دھویں سے علوگی کے مزر اسرہ جی ہاں اب نئی ماحول دوست ٹرانسپورٹ منصوبے میں بھی ایک اہم پیشرف سامنے آئی ہے اور پاکستان کی آٹو انڈسٹری اگلے سال ماحول دوست ہائیبرڈ گاڑیوں کی تیاری کا باقاعتہ طور پر آغاز کرتے پاکستان کی آٹو انڈسٹری ماحول دوست ہائیبرڈ گاڑیوں کی تیاری اگلے سال سے شروع کرے گی آٹو انڈسٹری دنیا بھر میں ماحول دوست ٹیکنالوجیز کی طرف مائل ہو رہی ہے پاکستان کی نیجی آٹو کمپنی نے بھی پلگ ان ہائیبرڈ اور مکمل طور پر الیکٹرک گاڑیاں مطارف کرانے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے کارسارز کمپنی پچاس ملین شینی یو اون تقریباً سات ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ دوہزار چوبیس میں مقامی طور پر اسیمبل چودہ پلگ ان ہائیبرڈ گاڑیاں لانے کا منصوبہ بنا چکی ہے اس سے پاکستان کو متبادل تونائی پر چلنے والی گاڑیاں مقامی سطح پر تیار کرنے سے نہ صرف پاکستان کا پیٹرول ایمپورٹ بل کام ہوگا اور ماحول دوست ان گاڑیوں سے پاکستان موسمی سکتیوں سے بھی محفوظ رہ سکے گا سارفنگ کو ایمپورٹیڈ ہائیبرڈ گاڑیوں پر بھاری بھرکم ٹیکسے نجات ملنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی آٹو سنت میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ پاکستان کی آٹو انڈسٹری کو گاڑیوں کی برامدی منڈی میں تبدیل کرنے کا بھی یہ ایک سنہری موقع ہے تو یہ ہے جناب صورتحال اور اگلا سال جو ایکسائٹنگ ہونے جا رہا ہے